آج کی سب سے بڑی خبر پورے ملکی نظریں ڈسکا الیکشن پر نون لیگ یا تحریک انصاف کس کا ڈنکہ بجے گا ڈسکا میں ووٹ کا بقصہ آج فیصلہ کرے گا اینے پچھتر میں پولنگ کا عمل جاری ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ڈسکا میں آج ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے آج یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ پورے ملکی نظریں ڈسکا الیکشن پر ہوں گی آج نون لیگ یا تحریک انصاف کس کا ڈنکہ بجے گا ڈسکا میں ووٹ کا بقصہ آج اس بات کا فیصلہ کرے گا اینے پچھتر میں پولنگ کا عمل جاری ہے نگرانی کے لیے چیف الیکشن کمیشن لاہور بھی موجود ہیں صبح آفیس میں بیٹ کا مانیٹر کیا جائے گا تین سو ساٹھ میں سے سنتالیس پولنگ اسٹیشن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئے ہیں پولنگ عملے کے ساتھ رینجز اور پولس احل کا چکنہ کھڑے ہیں نون لیگی نوشین افتخار اور اسچد علی اسچد میں کانٹے دار مقابلے کا امکان ہے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم اتغوری اور عارف ملک جو کہ صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے ندیم اتا کے جانب جاتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ندیم بتائیے گا ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے آج بلکل میں اس وقت سیالکورٹ کے حلقہ این اے سیونٹی فائیو کے سب سے بڑے پولنگ سٹیشن پولنگ سٹیشن جی ندیم اتغوری صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گے ڈس کا الیکشن ہونے جا رہے ہیں پولنگ شروع ہو چکی ہے اور پولنگ کا یہ عمل مسلسل شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا سیکیورٹی کے بھی یہاں پر انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور کڑا مقابلہ آج ہونے جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار اور پاکستان مسلمی گنون کے امیدوار کے درمیان بلکل حلقے میں پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوئی جو شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں بولنگ اس کی سکرین پر حلقے میں کل ووٹرز کی تعداد چار لاکھ چورانوے ہزار ہے جن کے لیے تین سو ساٹھ پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں جبکہ الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے پولیس کے اکتالیس سو سے زائد اور رینجرز کے ایک ہزار سے زائد اہلکار تائنات کیے گئے ہیں بات کریں گے بولنگ اس کے نمائندے ندیم عطا غوری سے ندیم بتائیے گا پولنگ کا عمل جاری ہے عجب بلکل پاکستان تحریک انصاف اور مسلمی گنون کے درمیان بڑا ٹاکرا ٹاکرا سیال کوٹ کے حلقہ اینے سیونٹی فائف ڈسکا کے اندر شروع ہو چکا ہے آٹھ بچتے ہی یہاں پر پولنگ کا عمل شروع ہو گیا تھا یہاں پر ووٹرز کی تعداد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بڑی تعداد میں ڈسکا کے لوگ یہاں پر اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کرتے ہوئے یہاں باہر نکلائے ہیں لوگوں کی لمبی کتاریں لگی ہوئی ہیں نہ صرف مرد حضار بلکہ حواتین کی بھی بڑی تعداد پولنگ سٹیشنوں کا رکھ کر رہی ہے تاکہ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کیا جائے ووٹرز کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو چار لاکھ چوانوے ہزار تین ووٹرز یہاں پر ریجسٹر ہیں جن میں سے مرد حضار دو لاکھ تیتر ہزار جبکہ حواتین کے دو لاکھ اکیس ہزار ووٹ ریجسٹر ہیں تمام کے بڑے بڑی تعداد میں لوگوں نے پولنگ سٹیشن کا روک کرنا شروع کر دیا ہے آٹھ بچتے ہی پولنگ کا عمل شروع کر دیا گیا تھا یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اگر بات کر لی جائے تو فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کر لیے گئے ہیں انیس فیبری کو پچھلے الیکشن کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو انیس فیبری کو ہونے والے الیکشن میں ڈراؤ بیکس کی وجہ سے بادمنی کی وجہ سے بے ذابط کیوں کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو اینے سیونٹی فائف کے زمنی انتحاب کو یہاں پر کال ادم قرار دے دیا تھا لیکن اس مرتبہ نے سخت ترین نوٹس لیتے ہوئے یہاں پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں تین سو ساٹھ کے قریب یہاں پر پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں تاں کہ چار لاکھ چونوے ہزار ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی آسانی سے استعمال کر سکیں جن میں سنتالیس جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کو خصاص ترین قرار دیا گیا ہے جن پر نہ صرف پولیس کے دستے اپنی فرائز سانجام دے رہے ہیں سیکیورٹی کے حفاظتی دامات کر رہے ہیں بلکہ رینجرز کے جوان بھی یہاں پر موجود ہیں نہ صرف سیکیورٹی ادارے اپنی کارکتگی یہاں پر دکھا رہے ہیں بلکہ سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے بھی ان حساس ترین سنتالیس پولنگ سٹیشن کی مونیٹرنگ کی جا رہی ہے تاں کہ کوئی بھی نہ ہوشکوار واقعہ ہونے سے پہلے ہی اسے بروقت نپٹا جا سکے اچھا یہ بتائیے گا ندیم کے انتظامات کی اگر بات کریں تو جو ووٹرز کو پولنگ بوت تک لانے کیلئے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور اس دوران سیکیورٹی کیا دیکھ رہے ہیں آپ آج بلکل اس حوالے سے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں تو ووٹرز جو یہاں پر مرد ازاد بزرگ ووٹرز بھی ہم نے دیکھے یہاں پر دیکھیں یہاں پر ماس کا استعمال کیا جا رہا ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے اور یہاں پر لمبی لائنیں بھی لگائی گئی ہیں ایک ایک ہر ووٹر اپنی باری کا انتظار کرتا ہے پھر اس کی باری آتی ہے تو وہ ووٹ کاس کرتا ہے یہاں پر مرد ازاد بھی بزرگ ووٹرز بھی ہم نے دیکھے جن سے چلا بھی مشکل سے جا رہا تھا لیکن وہ اپنے حق کے رائے دہی استعمال کرنے کے لیے کسی کا سہارا لے کر پولنگ سٹیشنز تک پہنچ رہے ہیں اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار کے حوالے سے بتاؤں تو انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنوہ اتاعت آرڑ کے ہمراہ یہاں پر پریس کانفرنس کی گئی جس میں تشویش کا اظہار کیا گیا اتاعت آرڑ کا یہاں پر کہنا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے آج بھی اوچے ہتکنڈے اپنائے جائیں گے ان سے یہ لوگ بازکیں لمحہ با لمحہ اپنے کپتان کو یہاں پر ایک ایک چیز سے اگاہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اتاعت آرڑ کا یہ بھی کہنا تھا اگر کوئی حکومتی نمائندہ اس حلقے میں نظر آتا ہے تو انتظامیہ کو چاہیے پولیس کو چاہیے کہ اس کو اسی وقت گرفتار کر لیا جائے اس کے ساتھ ابھی تک تو یہاں پر امن و امان کی صورتحال نظر آ رہی ہے لیکن ابھی کافی وقت ابھی تو صرف ایک گھنٹہ گزرا ہے پولنگ شروع ہوئے ہوئے لیکن پانچ بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا ابھی امن و امان کی صورتحال برقرار ہے ندیم یہ بتائے گا سینتالیس پولنگ اسٹیشنز ہیں جنہیں انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے تو وہاں پر کیا کسی قسم کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے یا صرف انہی پولنگ اسٹیشنز کو جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمروز ان کی نگرانی کی جا رہی ہے جی یہاں پر جو حساس ترین ٹوٹل پولنگ سٹیشن تو تین سو ساٹھ ہیں یہاں پر لیکن جو حساس ترین پولنگ سٹیشن ہے وہ صرف سنتالیس کے قریب حساس ترین پولنگ سٹیشن ہے جن کی نہ صرف پولیس سیکیورٹی ادارے رینجز حتیٰ کہ یہاں پر فوج کے دستے بھی کیک ریسپانس پر یہاں پر مجود ہیں کہ اگر کوئی یہاں پر ناکھانی صورتحال ہوتی ہے تو فوج کو بھی فوری بلا لیا جائے گا لیکن پاکستان پولیس اور رینجز کے دستے یہاں پر اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں ابھی تک کوئی بھی یہاں پر امنومان کی صورتحال برقرار ہے اس کے ساتھ سیکیورٹی کیمرو کی مدد سے نہ صرف یہاں پر بلکہ ہیڈ آفیس کے اندر بھی آر او دفتر کے اندر بھی پورے حلقے کو مونیٹر کیا رہا ہے ٹھیک ہے ندیمت سے مزید بھی اس بارے میں ٹھیک ہے